سٹوننٹس آج آپ کی کتاب موتیا کا صفحہ نمبر چار کریں گے جس میں لکھا ہے علف سے یہ تک لکھئے آپ نے اپنی کتاب میں دیکھا ہے کہ علف لکھا ہوا ہے اس کے آگے ایک ڈیش خالی ہے اس کے بعد بے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ڈیش خالی ہے اسی طرح علف کے سامنے ہم نے علف کو لکھنا ہے بے کے سامنے بے کو لکھنا ہے پے کے سامنے پے کو لکھنا ہے جس طریقے سے خوشخط لکھا ہوا ہے کتاب میں بلکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جیسے میں نے کتاب میں لکھا ہے اس کے نیچے ہے حروف لکھئے اب آپ کی اس میں ڈیش بناوا ہے ٹوپی بنی ہوئی ہے ٹے لکھا ہوا ہے یعنی ٹوپی کا پہلا حرف کیا ہے ٹے یعنی ساؤنڈ کیا آرہی ہے ٹے کی اسی طرح چوہا چھے کی ساؤنڈ ہے اس لئے ہم نے چھے لکھا درخت درخت کا پہلا حرف ہے دال درخت درخت دال سے شروع ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہاں لکھا دال شے شے کی پہلی ساؤنڈ کیا ہے شین تو ہم نے شین لکھا اسی طرح پہلا حرف کیا ہے غبارے کا غین غین سے غبار تو غبارے کی جگہ ہم نے پہلا حرف لکھا اس کا غین ہاتھی ہاتھی چھوٹے ہی سے ہوتا ہے بڑی سوفٹ سی آواز ہوتی ہے اس ہی کی اس لئے گول والا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی